کہانے کے شروعات ہوتی ہے ویڈ بوٹر نام کے ایک آدمی سے جو اپنے آپ زندگی میں کافی پشتا تو اپنی گرنفرینڈ جینا اور بیٹے مائیکل کے ساتھ ایک پیار اسے گھر میں رہتا لیکن ایک رہاں جب سب ہی سو رہے تھے تو اچانک زوردار آواز سے ویڈ کے آگ کھون گئی اس نے جینا کو اٹھایا اور بیس بول بیٹ لے کے اپنے بیٹے کو دیکھنے گیا اس نے دیکھا کہ مائیکل تو حتم ٹھیک تھا لیکن اس کو کچھ صحیح نہیں لگا اس نے جینا کو وہی رکھنے کو کہا اور وہ خود پورے گھر کے تلاشی لینے چلا گیا جیسے ہی وہ کچھن میں پہنچا تو ایک آدمی اس پر حملہ کر طورت وہاں سے بھاگ لی دیا ویڈ بھی تیزے سے اس کے پیچھے بھاگا تو بیٹ سے اس کے سب زوردار وار کر دیا اور علیکی لی اس آدمی کی موقع پہ ہی موت ہو گئی یہ دیکھا کہ ویٹ بہت رہیٹ ہوا کیونکہ اس نے انجانے میں کسی کا مرڈر کر دیا تھا جلدی پولیس وہاں پوچھے اور آفیسر نے کہا کہ ویڈ نے گھر کے باہر اس کا عملہ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے پلس اس آدمی نے کچھ چھوڑائے بھی نہیں تھا ویڈ اور جنرے نے پولیس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی پر پھر بھی وہ ویڈ کو گرفتار کر کے لے گئے جین میں پہلے دن ٹنٹو نام کے کیدین اسے پوری طرح پٹا پھر اس کے کمرے میں باقی کیدیوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا برطاف کیا اگلے دن جنوب سے ملنے آئی اسے خوصلہ دیا کہ وہ ضرور کوئی اچھا وکیل ڈھون کر اسے باہر نکال لے گی اس کے بعد سرکاری وکیل ویڈ سے ملنے آئے اس نے کہا کہ ویڈ کو کئی سالوں کی صدا اور دس لاکھ تک کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور اس وکیل نے وعدہ کیا کہ وہ اسے بڑی کروانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اس راگ اچھانا کیدیوں نے آپس میں لڑ کر جیل میں آگ لگا دی گارس نے بھی بڑی مشکل سے انہیں کابو کیا پھر اگلے دن گورڈن نام کا آدمی جون نام کے کیدی سے ملنے آیا اس نے جون کو بتایا کہ کل راہ جیل میں آگ لگنے کی وجہ سے اب اسے پوری راہ جیل میں ہی بتانی ہوگی پر جون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جون کا سارا پریوار مر چکا تھا اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی ادھر ویٹ کی وقین اسے دوبارہ ملنے آئی اس نے ویٹ کو سمجھایا کہ اگر ویپورٹ میں اپنے جرم کنفیس کر لے گا تو اس کی سزا اور جمعانہ کم ہو سکتے اب ویٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا تو اس نے اپنے جرم کنفیس کر لیا جس کے لئے اسے تین سال کی سزا ہونی پھر جب اسے جیل لے جائے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیدی جیک نے بس نے موجود ایک خطرنا کو کھونی کریمنل سیمسن کے بارے نے اسے بتایا تب ہی اچانک سیمسن نے کیجی کو چاکو سے عملہ کر کے مار ڈالا پھر اس نے فٹا فٹ وہ چاکو جیک کو تھما دیا جس نے ڈر کے مارے وہ چاکو ویٹ کی سیٹ کے نیچے چپکا دیا اور اس نے ویٹ کو یہ باتیں کسی کو بھی نہ بتانے کی نہیں کہا ورنہ سیمسن اسے چھوڑے گا نہیں آخر کار ویٹ کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور جیکسن نے ویٹ سے سب کچھ بتانے کو کہا پر ویٹ نے در کے مارے اپنا موں تاں ہی کھولا تب جیکسن نے اسے سیکیورٹی ہاؤسن جنہوں نے بھیج دیا جہاں عمر کید اور فاسی کی سزا والے سب سے کھوکا اپنا دیوں کو رکھا جاتا تھا جہاں کیدیوں کو 23 گھنٹے بند رکھا جاتا اور 3 مہینے تاں ان کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا ایک دن گارڈز ویٹ کو ایک ہال میں لے کر آئے وہاں کئی ہٹی کٹے کیدی موجود تھے اور ایک دم سے دو کیدیوں میں ہاتھ اپائی شروع ہو گئی اور کسی نے انہیں روکا ہی نہیں اصل میں لڑائیاں لیوٹیننٹ جیکسن اور گارڈز کے مروران جن کے لیے ہو رہی تھی وہ انہیں روکنے کی بجائے مازے سے کیدیوں پر بیٹنگ کیا کرتے تھے لڑائی ختم انہیں پر گارڈز سے ربر کی کھولیوں سے حملہ کر کے انہیں روک دیا تب ہی جیکسن کے اتی اچاری کانونوں سے تنگ آ کے ایک کہتے نے اسے خوب بڑا بلا کہا یہ سنگرے گارڈز اسے پکڑ گئے کمرے میں لے گئے جہاں جیکسن نے بڑی بیرے میں سے اس کے پٹائے کی کچھ دنوں بعد جنہ ویٹ سے ملنا آئی وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کو بہت مس کرتی ہے کیونکہ تین مہینے سے وہ ایک دوسر سے ملے تک نہیں تھے جنہ نے کہا کہ ان کے سارے پیسے کٹم ہو گئے ہیں تو ویٹ نے اسے گھر بیچ کے گزارہ کرنے کو کہا اس دوران جون کو جیل میں رانگ لگنے کی وجہ سے عمر گیت کے صدق ہوئی اسے ویٹ والی جیل میں دھیج دیا گیا اب ویٹ اور جون ایک ہی کمرے میں تھے تو جون نے ویٹ پر حاوی ہونے کی کوشش کی لیکن ویٹ کسی دشمن ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ شانت رہا پھر اگلے دن سبھی کیدیوں کو کھول میں بلائے گیا جہاں ویٹ کی جیکس ہے پھر ملان آگا ہی جگ نے کہا کہ ویٹ نے سیمسن ایک لاب گواہی نہیں دی تھی اس میں سیمسن اس سے کافی خوش ہے وائی جون جب باقی کیدیوں سے ملا تو سب نے عزت سے اس کا آگے سر جگایا حاصل نے جون ایک بڑا گینج شرطا اور جیلوں میں کافی مشہور تھا اور اسی وجہ سے اسے بار بار ایک جیل سے دوسری جیل بھیجا جاتا جون کافی سالوس نے جیل میں تھا اس لئے وہ ویٹ کو سمجھانے لگا کہ جیل میں خود کو رسرکشت رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں پھر ایک دن ویٹ اور ٹرنر نام کے کدی میں لڑا ہو گئی پہلے تھے ٹرنر ویٹ پہ بھاری بڑھنا آتا پر اچانک ویٹ نے پاسا بلٹا اور ٹرنر کی ہڈیاں دوڑ دی تبھی کولینج نام کا ایک آفیسر لبر گونیٹ سے ویٹ کو روکنے لگا پر جیکس نے بیچ میں آ کر اسے ٹرنر کو گولی چلانے کو کہا کولینج سوڑ ہچ کچھایا تو جیکس نے خود بندگلے پر ٹرنر کو گولی مار دی یہ سب دیکھ کے ویٹ کنفیوز اور شوک ہو گیا کہ جیکس نے اس کی بجائے ٹرنر کو کیوں گولی ماری تب جون نے اس کو سمجھایا کہ جیل کے کاؤنگ گارڈ سے ہی بناتے ہیں اور وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے پھر ایک دن ہیمنٹ نام پر ایک انسپیکٹر جیل کی انسپیکشن کرنا آیا اس نے جیکس نے پوچھا کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی جیل میں لڑایا کیوں ہو نہیں آئے دن ہیمنٹ کا شک اور نہ بڑے اس نے جیکس نے کہا کہ وہ پوری جی جان سے جیل میں شانتی بنایا رکھنے کی اور بھی زیادہ کوشش کرے گا بعد میں جینا پھر سے ویٹ سے ملنے آئی اور مایکل کو بھی اپنے ساتھ لائی مایکل اپنے پتا کو دیکھ کر بہت کچھ تھا پر جینا نے کہا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ بڑی مشکل دور سے گزارا کر رہا ہے تب ویٹ نے اسے پروپٹ بیچنے کی اجازت دے دی مادہ کیا کہ وہ بہار آکے سب کچھ ٹھیک کر دے گا پہلے جیسے بھی پھر جب ویٹ اندر گیا تو جیک نے اسے فائٹ کینے للکارا پھر ویٹ نہیں مانا تو جیک نے اپنے آدلیوں کو ویٹ پر حملہ کرنے کو کہا جلدی وہاں انگام ہو گیا اور گارٹس نے آسو گیج چھوڑ کا ماملہ شانت کیا وہی جون ویٹ کو بچانے کے کافی کوشش کرنا تھا اس نے ویٹ کو سلاپاروائی کو خوب ڈھٹا کیونکہ ویٹ نے اسے سلاح نہیں مانی دی اُدھر جینا نے گھر بیچکا اپنے ماں کے ساتھ رہنے کے تیاری کر لی تھی پھر ایک دن سیمسن نے ویٹ کو ملنے کے نیے ہول میں بلائیا پر جیک بھی موجود تھا جیک نے سیمسن سے شکارت کرتے ہو کہ ویٹ نے اس کے حکم کو نام ماننے کی گلتی کی ہے جس سے سیمسن کو بہت گسایا پر اچانک اس نے اپنے آدمیوں کو جیک کو ماننے کی حکم دے دیا اور یہی نہیں بلکہ اس نے ویٹ کو اپنے گروپ میں شامل ہونے کو آفر بھی دے دیا بعد میں ویٹ نے جون کی سلاح لی کہ اسے سیمسن کے گروپ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں تو جون نے کہا کہ اسے آفر لے لینا چاہیے پھر جیل میں سیمسن کی بہت چلتی ہے اگلی دل لیوٹنین جیکسن اور سارجٹ روبرٹس اپنے بچوں کا بیس بول گیم دیکھنے گئے تھے پھر بھی واپس میں ڈسکشن کرتے ہیں روبرٹس نے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ وہ جیل میں کیدیوں پر جو اتی اچار کرتے ہیں اس کے وجہ سے کہیں انہیں نوکری سے ہاتھ لند ہونا پڑے اس نے جیکسن کو بھی اپنے اتی اچار بنگ کرنے کی سانا دی پر جیکسن نہیں مانا اب بھی اپنے پری کو اسے جیل پر بچ کرنا چاہتا تھا جیکسن بعد میں جنہیں ویٹ سے ملنے آئی تو وہ فوٹ فوٹ کرونے لگ دی تو کہ وہ بیچاری قریبی سے تنگ آ چکی تھی کافی ہنگامہ کر کے وہ گستے پر چلی گئی بعد میں جب سب ہی ہال میں تھے تو اچانک ایک نئے کیدی نے ویٹ پر حملہ کر دیا جب ویٹ نے کوئی ریسپونز نہیں دیا تو جیکسن چڑیا اسے ویٹ پر ربر بلٹ چلا دی بعد میں جیکسن نے ویٹ سے اس گھٹنے کے بارے پوچھا جب سیمسن نے چاکو سے کیدی کا قتل کر دیا تھا پھر ویٹ نے سیمسن نے اکلاب اپنا موں نہیں کھولا اور جو ویٹ نے گواہی نہیں دی تو جیکسن نے بدلے میں ویٹ کو ہی اس قتل دو سے ٹھیرا دیا اور تین سال کی اور سزا بڑھوا دی وہیں اپنی ماں کے دباو میں آ کر جینہ نے خط کے ذریعے ویٹ سے بریک اپ کر لیا جب ویٹ کو یہ خبر ملی تو اس کا ہارٹ بریک ہو گیا اور وہ گستے پر باقی قیدے پر حملہ کرنے لگا جون نے اسے اپنے گستے پر کابو رکھنے کی ساتھ دی اور ویٹ کو کسی سے گھنٹا فرق نہیں پڑتا تھا وہ جینہ نے اپنی ماں کے ساتھ سامان باندھی رہی تھی تو ابھی مایکل نے آ کر پوچھا کہ ویٹ ڈیڈی کا سامان کیوں نہیں لے جا رہی ہیں تو ابھی جینہ نے سمجھانی کی کوشش کی کہ وہ ویٹ کے ساتھ نہیں رہیں گی یہ سنکا مایکل ایموشنل ہو گیا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈی سے بہت پیار کرتا تھا کچھ بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا جب جینہ نے دیکھا کہ مایکل ویٹ سے کتنا پیار کرتا ہے تو آخر کا اس نے بھی ویٹ سے پیچ اپ کرنے کا ڈیسیجن لیا اس نے ویٹ سے کہا کہ کیوئے اس کے جین سے باہر آنے تک کا انتظار کرے گی چاہیے کتنا بھی وقت لگ جائے جب ویٹ نے یہ باپ سنی تو وہ کشن کے مارے اس کے آنکھیں بڑھائیں کیونکہ جینہ اور اس کے بیٹے سے بڑھ کر اس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا بعد میں اس نے جون کو بھی یہ کشکبری دی اور پھر ان دونوں نے مل کر جین میں ہو رہی ان وڑائیوں کا پردہ فاش کرنے کا فیصلہ لیا تاکہ ویٹ کی رہی جل سے جل ہو سکے پران کے مطابق ویٹ نے جیکسن کے پاس جاکا ٹینٹو نام کے کیدی سے لینے کی اجازت مانی جیکسن بڑا خوش ہوا اور اس نے اسے اجازت دے دی اور ایک شارت رہی کہ مقابلہ تک تک کتم نہیں ہوگا جب تک کہ کیدی توسرے کیدی کو جانس سے نہ مار دے اس کے بعد ویٹ نے جینہ کو گورڈن سے ملنے کو کہا کیونکہ اس کے حساب سے جیکسن کے اٹھر چاروں کو پردہ فاش کرنے نے گورڈن ہی ان کے مدد کر سکتا تھا آنکھے کار مقابلہ کا دن آ ہی گیا اور جل دی ویٹ اور ٹینٹو میں بھائیانک لبائی شروع ہو گئی وہی جینہ اور گورڈن جیکسن کو پردہ فاش کرنے کے لیے انویسٹیکیٹر ہیمنٹ کے ساتھ جیل کیوں نکل پڑے وہی جون نے اپنے جھکار سے بنایا ایک ہتیار اپنے چشنے میں چھپا رکھا تھا ویٹ اور ٹینٹو میں اتناک مقابلہ چل رہا تھا اور آنکھے کار ویٹ نے ٹینٹو پر ہاوی ہو کر اسے مار دیا اسے ٹینٹو کو دھیڑ تو کر دیا بگر جان سے ماننے سے انکار کر دیا یہ دیکھ کر جیکسن کو بہت غصہ آیا اور ویٹ کو گولی چڑھائی فلیٹ تیار ہو گیا پر چانہ سے جون ویٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور جلدی باقی کیڑیوں نے بھی اسے گھیڑ لیا غصہ سے بھلے جیکسن نے ان سبھی کیڑیوں کو جان سے ماننے کا فیصلہ لیا پر روبرٹ نے اسے شانت کر کے سمجھایا کہ بھائی کئی سالوں دن جیل میں سر نہ پڑ سکتا ہے آخر کار جیکسن نے سبھی کیڑیوں کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کو کہا پر جلدی گارڈز جون اور ویٹ کو لے کر ہول میں آ گئے بھائی جیکسن ویٹ کی جان لینے کے لیے تیار کڑا تھا پر روبرٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی اسے دوران کولنز نے چکے سے سی سی ٹی کیمرہز فیصل سے چانوں کر دیے تاکہ جیکسن کہتے ہو چار سامنے آ سکے جیسے جیکسن ویٹ کا خون کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جون نے این وقت پر اپنا خوفی ہاتھیاں نکال کر جیکسن کا گلہ کٹ دیا جسے دیکھتے ہوئے دوسرے گارڈز نے جون پر گولی چلا دی اور اس کی موقع بھی ہی ڈیتھ ہو گئی اسے بیچ کولنز نے ایمرجنسی بٹن دبا کر سلی گارڈز کو وہاں بھیج دیا اسی دوران جینا اور گورڈن بھی انویسٹیگیٹر ہیمنٹ کے ساتھ وہاں پوچھ گئے آخر کار ہیمنٹ نے جیکسن کے کالی کرتونتو کا پردہ فاش کر دیا اور ویٹ کی ساری سزا ماف کروا دیا انڈ میں جیل میں پندرہ مشکل مہینے کٹنے کے بعد ویٹ کو رہا کر دیا گیا اور ویٹ جینا اور مائکل کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا